ابھی ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں نالج ایکوزیشن اینڈ اپلیکیشن کا تو جب ایک نالج مینجمنٹ سائیکل میں نالج کیپچر یا کریئیٹ ہو گیا یہ پہلا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا نالج کی شیرنگ کا اور اس کی ڈسیمنیشن کا یہ سٹیپ بھی ہو گیا تو اس کے بعد اب نالج کے یوز کا سٹیپ ہے کہ نالج ہم نے سیو کر لیا کسی جگہ اس کو ہم نے جو ہے وہ یوزیبل فارم میں ایک جگہ رکھ لیا اور اب ہمارا جو اگلا کام ہے وہ نالج ایکوزیشن کا ایکوزیشن کہاں سے کرنی ہے جہاں پہ سیو کیا ہوئے اور اس کو اپلائی کہاں پہ کرنا ہے اپنے ارگنیزیشن کے جو ہمارے ایشیوز ہیں جو ہمارے کویسٹنز ہیں اس کو آنسر کرنے کے لیے اس میں انویشن لانے کے لیے اسے ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ اب سٹیپ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے نالج منجمنٹ سائیکل کا نالج اپلیکیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو تین اس میں کانسیپس کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جیسے کہ نالج کنٹنٹ آپ نے جہاں بھی سیو کیا ہے جس طریقے سے بھی سیو کیا ہے اب اس کی جو ایکسیسیبیلٹی ہے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ریپوزیٹری ہے کوئی ڈیٹا بیس ہے کوئی لائبریری ہے جہاں پہ آپ نے اگر وہ ٹیسٹ نالج تھا تو اب آپ اسے ایک ٹینجیبل فارم میں لے آئے ہیں ایک ایکسپلیسٹ فارم میں لے آئے ہیں اس نالج کی ایکسیسیبیلٹی انشور کرنی ہے کہ کوئی بھی امپلائی جو ہے اس کو ایکسیس کر سکے اس کو آسانی سے ریڈ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے انٹرنالیزیشن آف نالج کی کہ اگر ہم نوناکا کے سپائرل موڈل کی بات کریں نالج مینجمنٹ سائیکل کا تو اس میں نالج اس وقت یوز ہوگا جب انڈیویجولز اس ایکسپلیسٹ نالج کو اپنے ذہن کا حصہ بنائیں گے اسے انٹرنالائز کریں گے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوں گے کہ اس نالج کو اپلائی کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں تو یہاں پہ ہوگا کیا کہ جو نالج ہمارے پاس ایکسپلیسٹ فارم میں ہے اس کو ہم دوبارہ سے انٹرنالیزیشن کے ذریعے سے ٹیسٹ فارم میں لائیں گے اور کسی جگہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے ہمیں مزید ٹیسٹ نالج کی ضرورت ہوگی اور وہ ٹیسٹ نالج ہوگا جو وہاں جا کے اپلائی ہوگا اس کے بعد کیا ہے کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو نالج کی اور ٹرانسفر کے لیے اور یہ ٹرانسفر ہوگی تو اس کے بعد وہ اپلائی ہوگا کہ ہمارے پاس نالج ہے ہم انڈویجیل کے ذہن کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اسے تو وہ کیسے اس کا حصہ بنے گا اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جو اسے انفلوینس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے کریکٹرسٹکس آف دا ریسیور کہ جو نالج کا ریسیور ہے یعنی وہ انڈویجیل جس نے اسے اپلائی کرنا ہے اسے ہم ریسیور کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنے پرسنل کریکٹرسٹکس کس طرح کی ہوں گے اس کی پہلے سے کیا سکلز ہوں گی شیرنگ کی لینگویج کیا ہوگی اس کی پریفرنس اس کا ٹیکنیکل نالج کیسا ہوگا پہلے سے اس لیے کہ نالج جب اس کے ذہن میں جائے گا تو اس کے پاس جو پہلے سے نالج ہے یا سکلز ہیں اس نئے نالج نے اس کا حصہ بننا ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے اس کے پاس کیا کچھ ہے اس کے بعد ہے جس میں دوسری بات نیچر آف دہ ٹاسک کہ جس قسم کے کام کے لیے نالج کی ضرورت ہے وہ کام کیسا ہے کہ جیسے روٹین ورک ہے یا وہ کوئی انویٹیو ورک ہے کہ جو روٹین میں نہیں آتا تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ نالج اسے کس طرح کا چاہیے اور کس شکل میں چاہیے اس کے بعد ہے جی ٹائپ آف نالج بینگ ٹرانسفر کہ نالج کی ٹائپ کیا ہے جو اسے چاہیے یا تو وہ ایکسپلیسٹ فارم میں ہے ہمارے پاس یا ابھی وہ خود ٹیسٹ فارم میں ہے کہ ٹیسٹ فارم میں نالج ہے لیکن ہم اس ایمپلائی کے ذہن میں ٹیسٹ فارم میں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ شیئرنگ کی بھی شکلیں ہوتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ نالج کس شکل میں اویلیبل ہے جو اسے چاہیے اب اگر ہم بات کریں یہ جو نالج اپلیکیشن ہے اس کی کیا اہمیت یا اس کی کیا امپورٹنس ہے تو یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے کام آتا ہے اب یہاں کیپچر کر لیا اب اس کا ری یوز ہے ری یوز کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ادارے کے جو کام ہیں اس کے لیے وہ سٹور کیا ہوا نالج یا ایکسپلیسٹ کیا ہوا نالج یا کیپچر کیا ہوا اور کوڈی فائی کیا ہوا نالج استعمال میں لائے جائے ایسے طریقے ہوں جو ایفیشنٹ ہوں جس میں انرجی اور خرچہ کم ہو اب پرابلم ہمارے سامنے ہے اس کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ریکنائز کرنا ہے تو اس کے لیے وہ جو نالج ہے ہمارے پاس اسے ہم سنتیسائز کریں گے مطلب اس کو جمع کریں گے کہ ہم نے سٹریٹیجی بنانی ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پرابلم ہر ہینڈ ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس نالج کو ایک جگہ پہ لہا کے ڈیفرنٹ نالج کو سنتیسائز کر کے اس کے جو کمپوننٹس ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ بزنس تو وہ کاری رہے ہیں لیکن وہ مور انٹیلیجنٹ بزنس ڈیسیئن کریں گے جو کہ نالج بیسٹ ہوں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نالج کو ایکوائر کیا جائے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوئی صورت نکالی جائے موسیقی